کائی قبیلہ ارتوگل غازی اور اس کے جہاں باز السلام علیکم دوستو دوستو ارتوگل غازی اس وقت پوری دنیا میں جذبہ ایمانی جگانے میں مصروف ہے پر دوسری طرف دوستو یہ ڈراما سیریل انڈیا یو اے اور سعودی عرب میں بینگ کر دیا گیا ہے دوستو دنیا کا ہر کونہ جہاں جہاں مسلمان رہتا ہے ان سب لوگوں کو اس ڈراما سیریل سے جنبی لگا ہو چکا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ارتوگل غازی میں ہونے والی یارہ شہادتیں جن پر لوگ رو پڑے پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو مینا چینل ایس ایس انفو ٹیک ٹی وی سبسکرائب کرنا ہوگا ٹین سمسا علب دوستو یہ سپاہی دودھگورے قبیل کے سرداد دوتیگرن کا ایک اہم آدمی تھا دوستو سمسا ہمیشہ اپنی دلوائے حق کے لیے بلند کرتا رہا اور دشمنوں کا صفایہ کرتا رہا تکتکن کی موت کے بعد سمسا نے ارتوگل کے ساتھ بازن تینی سردوں پر حجرت کرنے کا فیصلہ کیا سمسا نے اپنی دلوائے ہمیشہ حق کے لیے بلند کی اور اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑا اور آخر جامعہ شہادت نوش کی دوستو سمسا کی شہادت کے وجہ اس کے اپنوں کے غداری تھی اور دشمنوں کے بھیج میں اکیلے لڑ کے جامعہ شہادت نوش کی دوستو یہ منظر سب کو رولا دیتا ہے نائن دوستو دومرل ارتوگل کے اہم آدمے میں سے ایک تھا جس نے ارتوگل کے ساتھ ملکر کئی دشمنوں کا صفاہیہ کیا دوگل کے کہنے پر ایک دفعہ دومرل نے کراچایسہ قلعہ کی جاسوزی بھی کی تھی دومرل نے ہمیشہ اپنی تلوار حق کے لیے بلند رکھی اور کبھی بھی ہار نہ مانی ایک دفعہ سلطان الاوتین کے روپ میں ویسولیس کا دھوکہ بھی دیا جس کی وجہ سے مسلمان ویسولیس پر غالب آگئے پر آخر کار لڑتے ہوئے جامع شہادت پائی اور رقبوکا اور الباستی نے اس کو مل کر شہید کر دیا ایٹ دلی دمیر دوستو اردگل غازی میں دلی دمیر کے پہلے دو سیزن میں بہت اہم کردائے ہوتا ہے دوستو دلی دمیر سے علمان شاہ کا بہت اہم آدمی ہوتا ہے دلی دمیر قبیلے کا لوہار ہے اور کئی تلوائے اور تیر بناتا رہا آئیکس کی شہادت کے بعد دلی دمیر کی صرف ایک ہی خواہش رہے گی تھی وہ تھی شہادت دلی دمیر جب اپنی بیٹی آئیکس کا بدلہ لینے جاتا ہے تو تنگت کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے دوستو یہ منظر دے کے کئی لوگ رو پڑے کیونکہ ایک بڑا جامباز اس دنیا کو چھوڑ کر گیا تھا سیون گورنر آرسیا احمد پہلے یہ کارچائسر کے لئے کا گورنر ہوتا ہے بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہے گورنر آرس نے کئی دفعہ ارتوکل پر جان لے وہاں حملہ کیا پر ہمیشہ ناکام رہا اور ارتوکل کے کئی جنگ جو بھی مارے پر دوستو پھر یہ ارتوکل کی قید میں آ جاتا ہے ارتوکل ایک شرط پر آرس کو چھوڑنے پر رضا مند ہو جاتا ہے کہ آرس سید تین کوپک کے خلاف گواہی دے سلطان کے ساتھ آرس کی گواہی دینے کے بعد ارتوکل جب اس کو چھوڑتا ہے تو ارتوکل کی رحم دلی دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور آخر جام شہاد پھار لیتا ہے آرس ارتوکل کے لئے جس کسی بھی کرتا تھا یہ مندر سچی دوسروں کو ڈھلا دیتا ہے نمبر سکس کلاوڈیس دوستو اس کا نام کلاوڈیس تھا اس نے ابنی سنتی کی قتل و خالد ملکزاری یہ ایک سلیوی کمانڈر تھا ایک دفعہ گارڈینل تھومس کے کہنے پر ابن الاربی کو شہید کرنے کے لئے گیا پہلی دفعہ تو یہ نوجوان ناکام لوٹا جب استاد آدم نے اپنے بندے ابن الاربی کو بنوانے کے لئے بھیجے تو ابن الاربی کا پختہ اور پکا ایمان دے کر اس دو جوان نے اسلام قبول کر لیا اور ابن الاربی اس نوجوان کا نام عمر رکھتے ہیں ایک دفعہ جب ارتوکل اور اس جامبال سلیویوں کے قید میں ہوتے ہیں تو ابن الاربی اس نوجوان کو ارتوکل کو بچانے کے لئے بھیجتے ہیں اور اسلام کے لئے آخر کاجہ میں شہادت پا لیتا ہے اس کردار کو نبھانے والا یہ نوجوان حقیقی زندگی میں بھی اسلام قبول کرتا ہے دوستو جونئر سلیمان شاہ سگندوگدو اور سلجان کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے جونئر سلیمان شاہ ہمیشہ اپنی تلوار حق کے لئے بلاند کرتا رہا اور آخر جامع شہادت بھائی دوستو اس کو کم امنی میں بہت سا ٹورچر سہنے پڑے جب جونئر سلیمان شاہ کو الباستین اگوا کیا تو اس کے ساتھ بہت ٹورچر کیا گیا ارتکل کے پہنجنے سے پہلے ہی الباستین نے جونئر سلیمان شاہ کو مار دیا فور مرگن منگولوں کا تربیہ تھی آفتہ جاسوس نویان کی چھوٹی بہن کے ساتھ دشمنوں کی جاسوسی کرتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالی نے ہدایہ دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور سچے دل سے توبہ کر لی اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنی زندگی اسلام کے لئے وغف کر دی آخر شہادت کا مرتبہ پایا اس کی شہادت نے سب کو رولا دیا 3. الیار الیار قبدار قبیلی کے سردار کندار بے کا چھوٹا بیٹا تھا ارتکل کو الیار بھائیوں کی طرح عزیز تھا الیار ایک اماندار ساتھ کا ساتھ دینے والا اور ایک بہادر سپاہی تھا اور کئی دفعہ ارتکل کو چھپ چھپ کر بچاتا رہا یہ نوجوان ارتکل کے ساتھ اپنی آخری سانس تک لڑا اور آخر شہادت کا رتبہ حاصل کیا یہ ہائی مہاتون کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا اس کردار کی کمی اگلے دونوں سیزنز میں محسوس کی گئی 2. دوان ناصرین محترم دوان کا بھی تعلق ارتکل کے ان تین سپاہیوں میں سے ہوتا ہے جن پہ ارتکل اپنے پورا اعتماد کرتے ہیں دوان ارتکل کے ساتھ ہر موہے میں شریک ہوتا دوستو دوان کی جن حالات میں شہادت ہوتی ہے وہ تن تنہا دشمنوں کے بھیج میں ہوتا ہے اور زخمی حالت میں جب قبیلے پہنچتا ہے تو اپنے دوستوں کے سامنے شہید ہو جاتا ہے نمبر 1 سلطان علاودین ایک نہایت اماندار سلجوک سلطان اس نے سلطنت کو اپنے انچائی تک پہنچایا اپنی اقل مندی کی وجہ سے کئی جنگیں جیتی سلطان علاودین سیزن 3 میں ایک تاجے کی حیثیت سے آئے تھے سلجوک سلطنت میں سب سے بڑے غدار امیر سادتین کوپیک نے سلطان کو کئی دفعہ مارنے کی کوشش کی اور تیسری دفعہ جب کامیاب ہوا تو سلطان کو زہر دے کر الزام اردوگل پر لگا دیا اور جب سلطان علاودین کے بیٹے نے اردوگل قاضی کو سزائے موت سنائی تو ابن العربی نے آ کر اردوگل کے حق میں قواہی دی دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ پلیز سبسکرائب مائی چینل دوستو مجھے یہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت کرنی پڑی پر آپ کو لائک اور سبسکرائب کرنے میں کوئی قطع محنت نہیں کرنی پڑے گی موسیقی موسیقی